آج کیسے ویڈیو میں ہم آرٹیکل 370 اور 35A پر ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے ساتھ ہی آرٹیکل 370 اور 35A کی منصوحی کے بعد کشمیر میں اور بھارت میں کون سی تبدیلی آئی ہے اس پر ایم سی کیوز جو ہیں ان کو سٹڈی کریں گے تو ہمارے پاس جو فرسٹ ایم سی کیو ہے وہ ہے آرٹیکل 370 آف انڈین کانسٹیٹوشن ڈیل ویڈ وچ پارٹ آف انڈیا انڈین آئین کا آرٹیکل 370 بھارت کے کس پارٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے یا بھارت کی کون سی جو ریاست ہے اس کے ساتھ یہ منسلک ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے اے پنجاب بی ہے ہمارے پاس یو پی سی ہے جمعو اور کشمیر اور ڈی ہے گجرات تو ہمارے پاس جو ایکزیک جواب ہے وہ سی ہے آرٹیکل 370 جو ہے وہ جمعو اور کشمیر جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ کوسٹن نمبر ٹو آ جاتا ہے نیمدہ بل وچ پاس فار ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ان آئی او کے ٹھیک ہے آپ نے اس بل کا نام بتانا ہے جس کو آرٹیکل 370 کو منسوہ کرنے کے لیے پاس کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے ایبروگیشن اور ایبروگیشن کا مطلب کیا آتا ہے منسوہی ایبروگیشن مین منسوہی یا کسی چیز کو منسوہ کرنا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے آرٹیکل 35A 370 ریوک بل آرٹیکل 35A کینسل بل آرٹیکل 370 کینسل بل جمعو اور کشمیر ری آرگنائزیشن بل اس کا ہمارے پاس جو ایکزیکٹ جواب ہے وہ کیا ہے جمعو اور کشمیر ری آرگنائزیشن بل ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ نیکس کوسٹن آ جاتا ہے کوسٹن نمبر 3 جو ہے آرٹیکل 370 is defined under which part of indian constitution ٹھیک ہے انڈین آئین کے کس پارٹ میں آرٹیکل 370 کو define کیا گیا ہے ہمارے پاس آپشن ہے اے پارٹ 1 بی پارٹ 11 سی پارٹ 3 اور دی ہے ہمارے پاس پارٹ 21 تو اس کا ایکزیکٹ جواب آپ کے پاس آپشن دی ہے پارٹ 21 جو ہے indian آئین کا اس میں آرٹیکل 370 جو ہے اس کو define کیا گیا ہے اس کے بعد چوتھا کوسٹن ہے ہمارے پاس which article is revoked from i.o کے کون سا آرٹیکل جو ہے اس کو آئی او کے indian اکوپائٹ کشمیر سے جو ہے وہ منسوخ کیا گیا ہے revoke جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے revoke کا مطلب بھی منسوخ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح abrogation کا مطلب تھا منسوخ ہی اس طرح revoke کا مطلب بھی کیا ہے منسوخ کرنا ٹھیک ہے article 370 article 35 a c ہے both a and b d ہے none of these تو ہمارے پاس اس کا exact جواب کیا ہے c ہے article 370 اور article 35 a جو ہے ان دونوں کو کیا کیا گیا ہے منسوخ کیا گیا ہے indian اکوپائٹ کشمیر سے اس کے بعد ہمارے پاس next question آ جاتا ہے question number 5 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے which section is imposed just after abrogation of article 370 in آئی او کے ٹھیک ہے کون سی دفعہ جو ہے اس کو indian اکوپائٹ کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ لگایا گیا ہے article 370 کی منسوخی کے بعد a آپ کے پاس section 144 b آپ کے پاس 140 c آپ کے پاس section 130 اور d آپ کے پاس section 150 اس کا exact جواب آپ کے پاس کیا ہے option a section 144 دفعہ 144 جو ہے اس کو جمہو اور کشمیر میں نافذ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس next question جو ہے وہ question number 6 آ جاتا ہے after abrogation of article 370 in آئی او کے is divided into how many union territory ٹھیک ہے article 370 کو ختم کرنے کے بعد جمہو اور کشمیر جو ہے یا مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ کتنے union territory میں divide ہو گیا ہے تو آپ کے پاس option a ہے 2 b آپ کے پاس 3 c آپ کے پاس 4 d آپ کے پاس 5 اس کا exact جواب آپ کے پاس option a ہے ٹھیک ہے article 370 کے منصوحی کے بعد جمہو اور کشمیر جو ہے وہ دو union territory میں divide ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس question number 7 آ جاتا ہے question number 7 کیا ہے name the two union territory in which i o case divided ان دو union territory کا آپ نے نام بتانا ہے جن میں کشمیر جو ہے یا مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ divide ہو گیا ہے جمہو اور کشمیر جمہو اور لداخ لینڈ کشمیر لینڈ لداخ تو اس کا آپ کے پاس exact جواب کیا ہے option b جو ہے ایو کے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ جمہو اور لداخ میں اب divide ہو گیا ہے next آپ کے پاس question number 8 ہے in which year article 35 a incorporated into the indian constitution ٹھیک ہے کون سے year میں جو ہے 35 a کو indian آئین میں شامل کیا گیا ہے تو آپ کے پاس option a ہے 1952 option b ہے آپ کے پاس 1954 option c ہے آپ کے پاس 1955 d ہے آپ کے پاس none of these اس کا exact جواب آپ کے پاس b ہے 1954 میں article 35 a جو ہے اس کو indian آئین میں شامل کیا گیا ہے اس کے بعد question number 9 ہے آپ کے پاس article 35 was added in constitution by which indian president وہ کون سے indian president تھے جنہوں نے article 35 a کو indian آئین میں شامل کیا تھا آپ کے پاس option a ہے اس کا exact جواب آپ کے پاس کیا ہے راجندرہ پرساد راجندرہ پرساد جو تھے انہوں نے article 35 a کو indian آئین میں شامل کیا تھا اس کے بعد آپ کے پاس question number جو ہے وہ 10 آ جاتا ہے which article deal with permanent residents of i.o کے وہ کون سا article ہے جو کشمیر کے permanent resident ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے permanent resident ہیں ان کے مطلق ہے article 370 article 35 a article 35 b none of these تو اس کا exact جواب آپ کے پاس جو ہے وہ option b ہے article 35 a جو ہے یہ permanent resident جو ہیں کشمیر کے ان کے ساتھ deal کرتا ہے next ہے آپ کے پاس question number 11 ٹھیک ہے before 5 august 2019 how many state and union territory in india 5 august سے پہلے india میں کتنے union territory اور state تھیں 29 state and 9 union territory 29 state and 7 union territory 28 state and 7 union territory none of these اس کا exact جواب آپ کے پاس option 29 state and 7 union territory ٹھیک ہے 29 جو ریاستیں تھی ہندوستان کی اور 7 جو تھی اس کی union territory تھی کب یہ 5 august سے پہلے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے question number 12 آ جاتا ہے after 5 august 2019 how many state and union territory in india اب 5 august کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کی کتنی ریاستیں بن گئی ہیں اور اس کی union territory کتنی ہیں ٹھیک ہے 5 august سے پہلے جو ہے وہ اس کی کتنی سوری کتنی جاستیں تھیں 29 اور اس کی 7 جو تھی وہ union territory تھی اب آپ کے پاس option ہے 28 state and 9 union territory 29 state and 7 union territory 28 state and 7 union territory اب کیا ہوا ہے کہ 5 august کے بعد ایک جو state ہے ہندوستان کی وہ کیا ہو گئی ہے دو union territory میں تبدیل ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے اس میں سے 29 میں سے منس ہو جائے گی باقی آپ کے پاس کتنی بچیں گی 28 اور دو union territory جو ہیں وہ 7 میں add ہو گئی تو 7 پلاس 2 کتنی ہو گئی ہیں 9 28 state ٹھیک ہے اس کی کتنی ہو گئی ہیں 28 state اور 9 جو ہیں وہ union territory ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو درست option ہے وہ option 28 state and 9 union territory اس کے بعد question number جو ہے وہ 13 آپ کے پاس آجاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس question number 13 آجاتا ہے which article gives autonomous status to the i.o کے کون سا article جو ہے وہ کشمیر کو خود مختاری کی حیثیت دیتا ہے article 1 article 370 article 51 article 55 تو اس کا exact جواب آپ کے پاس کیا ہے article 370 جو ہے یہ کشمیر کو خود مختار حیثیت دیتا ہے next آپ کے پاس question number 14 ہے وہ ہے along with article 370 which article also gives special status to jammu and kashmir article 370 کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا کون سا article ہے جو jammu and kashmir کو خصوصی حیثیت دیتا ہے تو آپ کے پاس option ہے article 51 a article 35 a article 1 تو اس کا exact جواب آپ کے پاس article 35 a 370 کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ article 35 a جو ہے یہ کشمیر کو کیا دیتا ہے خصوصی حیثیت دیتا ہے اس طرح آج کے جو ہمارے mcqs ہیں وہ complete ہوتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آپ سے request ہے کہ آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا thank you very much